اسلام علیکم میرا نام شازف زفر ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل جوبز اسٹیشن آج ہم آپ سے شیئر کریں گے جی محمد اشفاق صاحب ہے جن کا تعلق ملتان ریجن سے ہے ان کا جو انٹرویو ہے وہ 21 اپریل 2022 کو کنڈکٹ ہوا ہے جو ملتان ریجن کے پینل کے ہیڈر تھے وہ محمد اسلم خان صاحب تھے تو ایسے تمام کیلیٹس جنہوں نے ابھی سب انسپیکٹر پنجاب لیس کا ڈیفرنٹ ریجنز کا انٹرویو دینا ہے ان سے ریکویسٹ ہے کہ اس چینل میں جتنی بھی ویڈیو سب انسپیکٹر کے رلیٹی ہیں وہ تمام ویڈیوز کو دو یا تین بار لازمی دیکھیں تاکہ آپ کو پتا چال سکے کہ کون سا پینلسٹ جو ہے وہ کون سی ڈومین کو ٹارگٹ کر رہا ہے آپ کو ہسٹری تیار کرنی ہے آپ کو ڈگری تیار کرنی ہے یا ایسی کون سی ڈومینز تیار کرنی ہے جس کو جو ہے وہ ملتان ریجن کے پینل کے جو ہیڈ ہے محمد اسلم خان صاحب وہ ٹارگٹ کر رہے ہیں جی محمد شفاق صاحب قائد لی اپنے انٹرویو شیئر کیجئے گا جناب اسلام علیکم شعظب بھائی جی شعظب بھائی آج میں جب کمرے میں مطلب پہلے میں نے ان سے پرمیشن لیا جانے کی پھر میں جب تو میں نے جا کے سلام کی ہے انہوں نے کہا جی بیٹا بیٹھے ہیں میں بیٹھ گیا ہوں تو انہوں نے کہا جی مسٹر انٹرڈیو سیورسلف تو میں نے اپنا مطلب انٹروڈکشن جو تھا وہ بتایا اور انٹر پی میں نے بتایا ان کو کہ سر میں موٹری پیس میں آج جنر پیٹرولنگ اور فیسر سرب کر رہا ہوں تو کہتے کہ اچھا اچھا آپ موٹری پیس میں سرب کر رہا ہے میں نے کہا جی سر تو پھر انہوں نے کہا کہ بیٹا آپ مطلب ایک ویل ریزن کیا ہے میں نے ان کو مطلب میں کہنا سارٹ کر دی سجی سر میں ینگ اور انرجیٹک ہوں میں چاہتا ہوں کہ سر میں جو ہے میرا ایک مشین ایڈرکس پیڈلرز کیا گیا انسٹ میں مطلب میرے یہ دل میں ایک میں نے کچھ دوستوں کو ایک نشے کے ہاتھ اتباہ ہوتے ہوئے دیکھا ہے تو میرا یہ خواہش ہے کہ میں پنجاب پلس میں جاؤں اور جتنا مجھ سے ہو سکے میں اپنے حصے کا کردار ادا کر رہا ہوں تاکہ مطلب آئندہ کی جو ینگ جنریشن ہے وہ اس سے بچ سکے اس کے علاوہ دوسرے مجھے دوسرا وہ انہوں نے کوئیسن کیا کہتا ہے کہ ٹھیک ہے بیٹا آپ کی ساری باتیں یہ یہ روٹین کی باتیں ہوگی آپ موٹر وے پلیس سے کیوں مطلب اس کو کیوں چھوڑنا چاہتے ہیں تو میں ان کو بتایا کہ سر میرے ادھر سکیل ایمپرویمنٹ ہوگی ادھر میرا سیون سکیل ہے اور ادھر میرا مطلب چودہ سکیل ہو جائے گا اور آگے بڑھنا ہر ایک انسان موٹر وے پلیس کو مجھ سے زیادہ میں سمجھتا ہوں کوئی نہیں جانتا تو موٹر وے پلیس میں اگر دیکھا جائے تو بہت پرموشن سٹرکچر بہت فاسٹ ہے آپ کی ڈیوٹی کہتا کتنے گھنٹے میں نے کسر آٹھ گھنٹے تو کہتا کہ بیٹا آٹھ گھنٹے ڈیوٹی ہے سیلری کتنے میں نے بتایا کہ سر تقریبا ففٹی جو ہے لے رہا ہوں میں پے لے رہا ہوں تو مجھے کہتا ففٹی بیٹا پے لے رہے ہیں اور ادھر سب انسپیکٹر کے ففٹی لگے گی آٹھ گھنٹے آپ ڈیوٹی کر رہے ہیں اور ادھر آن لیمٹڈ ڈیوٹی ہے تو کہتا کہ بیٹا آپ اپنی آخرت اور اپنی زندگی کیوں تو تباہ کرنے پر طلع ہوئے ہیں میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کتنی دیر ہوگی آپ کو بھٹی ہوئے میں نے کہا سر مجھے تین سال ہو گئے ہیں کہتا دو سال اور ویٹ کریں آپ کا نیکس مطلب جو ہے پر موشن ہو جائے گی اس کے بعد آپ انشاءاللہ بہت جالد اس میں سب انسپیکٹر ہو جائیں گے تو کیوں آپ اپنی آخرت جو ہے اور زندگی میں بھی اور اپنی آخرت میں بھی زلیل ہونا چاہتے ہیں تو میں نے کہا کہ سر میں یہی ہے کہ میری سکیل سکیل ایمپریومنٹ ہوگی اور دوسرا بات یہ ہے کہ میرا یہ مطلب شروع سے ایک ڈریم تھا کہ میں انشاءاللہ جو ہے وہ پنجاب پلیس میں جاؤں گا اور مجھے ڈرگس پیڈلرز کے گئے سر میں بڑے اپنے دوست جاتے ہوئے دیکھیں اس کے علاوہ موٹر پلیس میں رہتے ہوئے اگر میں آپ اپنی آنکھوں کے سامنے کو ظلم ہوتا ہو دیکھتا ہوں تو میں موٹر پلیس میں رہتے ہوئے اس کو نہیں پروٹیکٹ کر سکتا ہوں لیکن میں اگر پنجاب پلیس میں جاؤں گا تو میں اس کو مطلب دیکھ سکتا ہوں اس کو جتنا ہو سکا مجھ سے میں کر سکتا ہوں تو وہ مجھ سے پھر انہوں نے یہی بیعث کی کہ نہیں بیٹا یہ آپ کا کوئی مطلب آپ نے کوئی میں تو یہ سمجھتا ہوں میں آپ کو بالکل ریکمینٹ نہیں کروں گا میں آپ کو یہی مشورہ دوں گا کہ بیٹا آپ ادھر جی پیو ٹھیک ہیں پنجاب پلیس کے ساب انسپیکٹر کی نسبت میں آپ کو میری یہ مشورہ بھی ہے کہ آپ بالکل جو ہے نا اس کو چھوڑنے میں نے کہا میں چھپ کر کے نا تو اس کے بعد مجھے کہتا ہے کہ بیٹا آپ مشرق وستہ کے جو ہے نا میڈل ایسٹ کے کوئی ملکوں کے نام بتائیں تو میں نے ان کو بتایا کہ سر میسر ہے شام ہے اور ناراک ہے یہ مطلب اس کے بعد انہوں نے میم کو بولا ہے جی میم تو میم کہتی کہ آپ نے جو ابھی مشرق وستہ کے نام بتائیں یہ بس یہی نام ہے میں نے کہا نہیں میم اور بھی ہوں گے تو ابھی میں بولنی لگا تھا تو کہتی کہ چلیں چھوڑے آپ اس کو مجھے یہ بتائیں کہ موٹر وے پلیس پہ آپ ہیں تو موٹر وے پہ ایک بیچھے ایک واقعہ ہوا تھا ایک عورت کے ساتھ ریپ ہوا تھا تو وہ سارا جتنا بھی وہ الیگیشن تھا وہ موٹر وے پلیس پہ لگا تھا تو آپ آپ بتائیں کہ آپ اس میں قصور وار ہیں یا نہیں ہیں مطلب آپ کا ڈپارٹمنٹ اس میں قصور وار ہے یا نہیں ہے حالانکہ کہتی کہ مجھے اندازہ ہے کہ آپ اپنے میک میں کو ڈیفینڈ کرنا تو میں نے کہا جی میں ڈیفینڈ نہیں کروں گا ریالیٹی بھی یہی ہے کہ ابھی ہماری اس موٹر وے پہ وہ ہماری جوریزیکشن میں نہیں تھا ابھی اس کے اوپر ہم نے پٹرولنگ سٹارٹ نہیں کی تھی وہ ابھی ہم نے اس کو انڈر ٹیک نہیں کیا تھا تو وہ ابھی ایف ڈیوو نے اس کو بنایا تھا ایف ڈیوو ہوئی اس کو مطلب چیک کر رہی تھی ابھی موٹر وے پلیس کے ہینڈ آور نہیں ہوئی تھی وہ موٹر وے تو جب ون تریزیرو پہ کال آئی ہے تو اس کو مطلب ہم نے اس لیڈیز کو پروپر بریف کیا ہے کہ آپ ایف ڈیوو کی جو ہے ہیلپ لائن ہے اس پہ رابطہ کریں کیونکہ موٹر وے پلیس نے ابھی اس کے اوپر جو ہے اپنا کام شروع نہیں کی ہے پھر اس کے بعد جب دوبارہ کال آتی ہے تو پھر ان کو جو ہے موبائلز ان کے ساتھ ان کو کنیکٹ بھی کروایا جاتا ہے کہ آپ ان کے اگر ہیلپ کر سکتے ہیں قریب ہیں تو آپ کریں اس کے علاوہ جس جگہ پہ وہ ہوا ہے واقعہ اگر موٹر وے پلیس مطلب اس موٹر وے پہ ہوتی بھی تو جیس جگہ پہ یہ انسیڈنٹ ہو ہے وہ موٹر وے پلیس کی پھر بھی وہ نہیں آنا تھا جو ریزکشن میں نہیں آنا تھا تو کہتی کہ اچھا چلیں ٹھیک ہے آپ مجھے یہ بتائیں کہ انیس سو پینتیس کے ایکٹ اس کا کیا جو ہے اس کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں میں نے یہ بتایا کہ مہم یہ مجھے اتنا پتا ہے کہ پری پارٹیشن سے پہلے انڈیا کو چلانے کے لیے ایک آئین دیا گیا تھا اور پھر پارٹیشن کے بعد انڈیا اور پاکستان دونے نے جب تک انہوں نے پاکستان 56 تک جب تک پاکستان کا اپنا آئین نہیں آگیا تھا اسی آئین کے تحت اس میں کوئی بنیادی تبدیلیاں کر کے جو ہے نا اس ملک کو مطلب چلاتے رہے ہیں تو اس کے بعد انہوں نے مجھے ایک اور کوئیسن پوچھا ہے کہ بیٹا آپ یہ بتائیں کہ کرپس مشن کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں تو میں نے کہا سار مجھے اس کے بارے میں کوئی اتنا زیادہ آئیڈیا نہیں ہے تو پھر انہوں نے ایک دوسرے کی طرف کیا جو ساتھ ان کے بیٹھ ہوئے تھے تو مجھے کہتا کہ بیٹا اگر فرض کریں آپ ادھر موٹو پولیس میں آپ جے پیو ہیں جنرے پیٹرولنگ آفیسر ہیں آپ ادھر سب انسپیکٹر ہو جاتے ہیں آپ کو لگا دیا جاتا ہے ایس ایچو لگا دیا جاتا ہے تو جیسے ابھی آپ نے پانچ دفعہ کہا ہے جو درگز پیڈلرز کے خلاف کاروائی کروں گا تو کیا جو درگز پیڈلرز ہیں وہ آپ کے سامنے گھومتے پھرتے ہوں گے کہ جی آئیں مجھے پکڑ لیں آپ کی کیا اس کے بارے میں آپ کیا کریں گے سٹیپ کیا لیں گے تو میں نے کہا کہ سر نہیں ہر ایس ایچو جو بھی اپنی علاقے میں جاتا ہے وہ اپنا سب سے پہلے ایک انٹیلیجنس سسٹم جو پیلس ہوتا ہے یا اپنا جا کے وہ اس کو ڈویلپ کرتا ہے اور اسی انٹیلیجنس سسٹم کی بنیاد بھی جو ان کو انفرمیشن ملتی ہے اور اسی کی بہا پہ وہ کاروائیاں کرتے ہیں اور انشاءاللہ میں مطلب میں یہ نہیں کہہ رہا کہ میں جسٹ انہی کے خلاف کاروائی کروں گا دوسرے جائمز کو تو دیکھنے ہی دیکھنے لیکن یہ میری پر ایورٹی ہوگی کیونکہ یہ سب سے زیادہ ہمارے ملک کا جو نوجوانوں کو ہمارے ملک کا جو مسکتبل تباہ کر رہے ہیں نا وہ یہی لوگ کر رہے ہیں تو پھر مجھے انہوں نے ساتھ والوں نے کہا جی اچھا اب یہ بتائیں مطلب جو اسلم خان نیازی صاحب تھے انہوں نے مجھے بتایا کہ بیٹا اب یہ بتائیں کوئی اپنے ڈپارٹمنٹ کی میجر کاروائیاں بتا دیں کوئی ایسی جو روڈ یونزر سے خلاف مطلب آپ کاروائی کرتے ہیں کوئی انہوں نے بتا دیں کہ جرمانہ کتنا کرتے ہیں اور کس کوڈ کے تحت کرتے ہیں پھر میں نے انہوں نے بتایا کہ سار اوور سپیڈنگ کیونکہ اس کے وجہ سے بڑے حادثات ہوتے ہیں تو اس کو ہم بی ٹونٹی میں ساڑھے ساس روپے کا ٹکٹ ایشو کرتے ہیں اس کے علاوہ ہمارا جو دوسرا ہے آپ ڈرائیونگ لیسنز کے بغیر لوگ گاڑی ہیں روڈ پر لے آتے ہیں اس کے خلاف ہم بی فیفٹی میں اس کو ٹکٹ ایشو کرتے ہیں ساڑھے ساسو کا جو ہے وہ اس کو ٹکٹ ایشو کرتے ہیں اس کے علاوہ ہیلمٹ جنہوں نے نہیں پینا ہوتا اس کو دو سپ چاس کا بی فور تھری میں ٹکٹ ایشو کرتے ہیں بیک لائٹس رات کو زاری بیک لائٹس نہ ہو تو بہت زیادہ خطرناک کو تیروڈ پر ٹرائف کرنا میں نے کہا سر ہم ان کو ہزار پہ کا ٹکٹ ایشو کرتے ہیں بی ٹو ایٹ میں اور ان گاڑیوں کو صبح تک بند کر دیتے ہیں جب تک دن کی روشنی نہ ہو یا جب تک وہ اپنی لائٹ ٹھیک نہ کروا لے تو انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے بیٹا آپ جا سکتے ہیں میں اٹھاؤں میں اسلام کی اور میں باہر آگیا ہوں یہ میرا انٹریویو ہے